السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رہتھاشمی بول رہی کیا حال ہے سب کا آج کل شابان کا مہینہ ہے اس مہینے میں ہمیں عام مہینوں سے بڑھ کر عبادت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے خصوصا نفلی عبادات حدیث میں آتا ہے کہ کوئی چیز بندے کو اللہ کے اتنا قریب نہیں کرتی جتنا فرائز کی ادائی کی اور نوافل اللہ کے قرب میں مزید اضافے کا سبب بنتے ہیں شابان میں خصوصی طور پر روزہ رکھنا پسندیدہ ہے اگر ہم زیادہ روزے نہ بھی رکھ سکیں تو کم از کم ایام بیس کے روزے ضرور رکھ لیں حضرت ملحان قیسی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایام بیس یعنی چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ ہمیشہ کے روزوں کی مانند ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو غرارہ بیان کرتے ہیں کہ میرے خلیل یعنی میرے دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین وسیعتیں فرمائیں کہ میں ہر ماہ تین دن کے روزے رکھ لیا کروں نماز چاشت کی دو رکھتیں ادا کیا کروں اور سونے سے پہلے وطر پڑھ لیا کروں ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ان ایام کے روزوں کی پابندی کریں اور اللہ سبحانہ وتعالی کا قرب حاصل کریں حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ہر ماہ تین روزے رکھے تو یہ ہمیشہ کے روزوں کی مانند ہوں گے اور اللہ تعالی نے اس کی تصدیق اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہے جو ایک نیکی لائے گا اس کے لیے دس بنا عجر ہوگا یعنی ایک دن دس دنوں کے برابر ہے تو جو تین دن مہینے میں روزے رکھے گویا اس نے تیس روزوں کا عجر و سباب پایا اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ